بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کرکٹ کا جنون تو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینلل کرکٹ جنون پیارے دوستو انوشکا شرما نے انسٹاگرام پر ایک طویل پیغام لکھتے ہوئے کہا کہ مجھے آج بھی دوہزار چودہ کا وہ دن یاد ہے جب ایم ایس دھونی کے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو بھارتی ٹیم کا کپتان بنائے جانے کی خبر آپ نے مجھے سنائی انوشکا نے لکھا کہ اس دن کے بعد میں نے آپ کی ترقی دیکھی آپ کو کامیاب ہوتے دیکھا جبکہ مجھے ان کامیابیوں پر فخر ہے جو آپ نے بحیثیت کپتان حاصل کی انہوں نے کہا کہ اس دور میں آپ نے گراؤنڈ سے باہر بھی کئی چیلنجز کا سامنا کیا کیونکہ یہی زندگی ہے جو آپ کا امتحان ان جگہوں پر لیتی ہے جہاں آپ توقع بھی نہیں کر سکتے لیکن مجھے فخر ہے کہ آپ نے اپنے اچھے ارادوں کے درمیان کسی رکاوٹ کو آنے نہیں دیا اس کے بعد رونے کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کئی بار شکست کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور میں آپ کے پاس بیٹھی ہوتی تھی انوشکا نے مزید لکھا کہ آپ ہمیشہ سے گیر روایتی اور سیدھے انسان ہیں اور یہی خوبی میرے اور مدہوں کی نظر میں آپ کو عظیم بناتی ہے واضح رہے کہ ورات کولی نے گزشتہ روز بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے دست برداری کا اعلان کیا تھا یاد رہے کہ ورات کولی ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے پہلے ہی مصطفی ہو چکے ہیں جبکہ ونڈے کی کپتانی ان سے واپس لے لی گئی تھی